ایک ایڈمی آف آرٹ کلٹرین لینگویجز کی طرف سے دو روزہ اردو سمنیار کا انعقاد کیا گیا جس کا عنوان تھا اردو زبان میں قرآنی تراجم و تفاصیل اور یہ جو یہ سمنیار ہے اس کا اشتراک ہمارے ساتھ رہا کشوی نیونسٹری کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اقبال انشیوٹ کے ساتھ اور ایک ایڈمی کا یہ منڈیٹ ہے کہ زبانوں کے حوالے سے جب بھی ہم محفل مقالات یا مشاعرے کرتے ہیں یا دیگر تقاریب کا احتمام کرتے ہیں اس لئے ایک ایڈمی کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ماہ رمضان کی مناسبت سے جس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ بہتر رہے گا کہ اردو زبان میں قرآنی تراجم و تفاصیل کے حوالے سے جو خدمات ہیں اس موضوع کو لے کر دو روزہ سیمنار کیا جائے اور اللہ کے فضل سے کل اور آج دو روزہ سیمنار ہوا اور سیمنار کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک محفل مشاعرہ بھی رکھا تھا جس کا عنوان تھا منعقب قرآن منقبت قرآن اس حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی وادی کے اطراف و اقناف سے ہم نے علماء دانشوروں اور طلبہ و طالبات کو بلایا تھا اور اس موضوع کے حوالے سے ہم نے قریباً تین سیشنز کیے اور ایک محفل مشاعرہ بھی کیا جو منقبت قرآن کے حوالے سے ہوا اور جس میں جمع کشمیر کی مقتدر شعرہ نے حصہ لیا جنہوں نے منقبت قرآن کے حوالے سے اپنے اظہار اقیدت پیش کیا ایک ایڈیمی آف آرٹ کالترین لینگویجز کی طرف سے دو روزہ اردو سمنیار کا انعقاد کیا گیا جس کا عنوان تھا اردو زبان میں قرآنی تراجم و تفاصیل اور یہ جو یہ سمینار ہے اس کا اشتراک ہمارے ساتھ رہا کشمیر نیونسٹری کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اقبال انشٹوٹ کے ساتھ اور ایک ایڈیمی کا یہ منڈیٹ ہے کہ زبانوں کے حوالے سے جب بھی ہم محفل مقالات یا مشاعرے کرتے ہیں یا دیگر تقاریب کا احتمام کرتے ہیں اس لئے ایک ایڈیمی کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ماہ رمضان کی مناسبت سے جس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ بہتر رہے گا کہ اردو زبان میں قرآنی تراجم و تفاصیل کے حوالے سے جو خدمات ہیں اس موضوع کو لے کر دو روزہ سمینار کیا جائے اور اللہ کے فضل سے کل اور آج دو روزہ سمینار ہوا اور سمینار کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک محفل مشاعرہ بھی رکھا تھا جس کا عنوان تھا منعقب قرآن منقبت قرآن اس حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی وادی کے اطراف و اقناف سے ہم نے علماء دانشوروں اور طلبہ و طالبات کو بلایا تھا اور اس موضوع کے حوالے سے ہم نے قریباً تین سیشنز کیے اور ایک محفل مشاعرہ بھی کیا جو منقبت قرآن کے حوالے سے ہوا اور جس میں جمع کشمیر کی مقتدر شعرہ نے حصہ لیا جنہوں نے منقبت قرآن کے حوالے سے اپنے اظہار عقیدت پیش کیا موسیقی